کہ مجھے بھارت کی زمین نظر آئی اور لوگ دکھائی دیئے بہت سارے لوگ تھے اور میں نے کئی جگہ جو ہے وہ پکچرز اور ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں کہ بہت سارے بہت زیادہ کراؤڈ تھا بھارت کی سائٹ پہ پاکستان کی سائٹ پہ اتنا زیادہ کراؤڈ نہیں تھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یا تو یہ کہ لوگ آج کل جو ہیں وہ پاکستان کی جو ایجنسیز ان سے کچھ نراز ہیں امران خان کے بعد سے آپ کو معلومی ہے نائنٹھ میں کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد کس طریقے سے یہاں پہ بہت سارے چینجز آئے ہیں لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بھی بدل گئی ہے لیکن کہہ بارال میں آپ کو بتا رہی تھی واگا بورڈر کا واگا بورڈر بلکل جی میں پہنچی اور مجھے بہت اچھا لگا اور لوگ کافی نزدیک دکھائی دیئے شور بہت تھا ہماری طرف انہوں نے بہت زیادہ لاؤڈ میوزک رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں جو ہندوستان کی طرف سے جو میوزک چل رہا تھا اور جو گانے وہاں پہ چل رہے تھے وہ میں نہیں سن پا رہی تھی اور یہاں پہ زور زور سے جو سانگز چل رہے تھے ان میں زیادہ در مجھے ایسے لگے کہ جس میں کے نفرتی بتائی جاری تھی ہم مٹی چٹا دیں گے ہم گرا دیں گے ہم مار دیں گے ہم یہ کر دیں گے کچھ اس قسم کے گانے چل رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کئی لوگ جو تھے جو کہ ان میں سے ہی تھے جو بریٹ کر رہے تھے ہمارے فوجی اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ پبلک سے کہہ رہے تھے کہ جی نعرے لگائیے تالیاں بجائیے فلاگ لائیے یہ کریے وہ کریے تو بہرحال لوگوں کو جوش دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن کوئی خاص جوش لوگوں میں ہوتے نہیں رہا تھا زیادہ تال فورینرز نے ظاہر ان میں کیا جوش اٹھتا اور جو پاکستانی تھے وہ تھوڑی بہت ہاں ہو کر رہے تھے بلکل دیفنیٹلی ایسا ہو رہا تھا لیکن بھارت کی سائٹ پہ کافی زیادہ کراؤڈ تھا اور وہاں پہ جو پریڈ چل رہی تھی وہ میں نے دیکھنے کی کوشش کی تھوڑی بہت میں دیکھ پائی ظاہر ہے ڈسٹنس تھا لیکن بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں تھا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اتنا ڈسٹنس اگر دلوں میں بھی یہی فاصلے کم ہو جائیں تو بہت ہی اچھا جتنے کہ میرے خیالے ایک ٹوڑی سی 30 سیکنڈ میں جو ہے اگر گیٹ کھل جاتے تو شاید 30 سیکنڈ میں بھارت میں پہنچا جا سکتا تھا گیٹ کھلے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر لوگ کھڑے تھے اور جب پریڈ ہو رہی تھی اس وقت بھی گیٹ کھولے گئے تھے لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا نہ ہی وہاں سے کوئی آ سکتا تھا سب سے زیادہ مجھے ایک چیز جو اچھی لگی اور وہ یہ کہ جب پریڈ ختم ہوئی تو دونوں طرف کے ایک فوجی آپس میں آئے اور انہوں نے ہاتھ ملایا جی ہاں انہوں نے آپس میں ہاتھ ملایا اور وہ دیکھ کر ہماری طرف کی پبلک بھی اور بھارتی طرف کی پبلک نے بھی خوب نعرے لگائے اور خوب خوشی کا اذار کیا تعلیہ بجائیں اور بہت اچھا لگا کاش ہمارے بیچ میں اسی طرح سے اچھے ٹرمز ہو جائیں لیکن پہلال تو ایسا لگتا نہیں ہے لیکن خیر کوشش اور دعائیں جاری ہیں ایک ویڈیو دکھاتے آپ دیکھ چکے ہوں گے یقیناً میں نے ٹویٹر پہ بھی شیئر کی ہیں لیکن یہاں بھی میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں گی اب اس ویڈیو میں آواز نہیں ہے اب ہمارے فوجی آکر منی شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہی ہیں لیکن یہ ضرور تھا کہ یہ میرا مائک جو تھا میرا خیال ہے وہ خراب ہو گیا تھا خراب نہیں ہو گیا تو اس کی جو بیٹری تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور اس وجہ سے یہاں پر آپ نہیں سن پا رہے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے میں نے اس کو چیک کر لیا اور اچھا وہ میں نے وہیں چیک کر لیا لیکن خیر میں اس گیٹ سے یہ نہیں ایک گیٹ لگا ہوا تھا جسے کہ کہنا چاہیے کہ جہاں سے ہندوستان اور پاکستان کے بورڈر جو تھے وہ الگ کیے گئے تھے لیکن اس کے آگے گیٹ اور تھا جہاں سے آرڈینس جا کے ہماری جو ہے وہ چیز پہ بیٹھتی ہے اس گیٹ سے بھی میں آگے نکل گئی تھی اور وہ گیٹ بند کر دیا گیا تھا اس وجہ سے پھر میں نے اس سے تھوڑا سا آگے جا کر ویڈیو دوبارہ بنانے کی کوشش کی لیکن بہرحال جو اس سے پہلے ویڈیو جس میں آواز نہیں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بھارت بھی دکھائی دے رہا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے بیلڈنگ اور آئی ویش کہ کاش اس میں بھی آوڈیو ہوتی لیکن خیر ہم آپ کو آوڈیو والی ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں ہاں جی ہم گئے تھے ایک ویڈیو اور بھی بنائی تھی میں نے وہاں ہی پر کھڑے ہو کے لیکن انپورچنٹلی وہ ہمارے مائک کی بیٹری کتم ہو گئی اور اب یہ دوسرا مائک نکال ہے میں صرف یہ کہنا چاہی تھی مجھے بہت اچھا لگا اور سپیشلی جب گیٹ اوپن ہوئے تو میں کافی ایموشنل ہو گئی تھی اور تھوڑا سا روئی بھی ہوں مامولی سا اور پھر دلی سے چپو گئے کہ سب لوگ یہیں جھوٹے مارنا شروع کر دیں گے کہ یہ رو کیوں رہی ہے اور دل تو یہی کر رہا تھا کہ بارڈر کراس کر جاؤں اور میرے جو سارے پیارے پیارے دوست بھارت پہ رہتے ہیں ان سب سے مل کر رہا ہوں لیکن ظاہر نہیں ہو پایا ویزا نہیں تھا اور شاید کبھی لائف میں آنا ہو شاید نہ بھی آنا ہو لیکن یہاں تک آئی اور بہت اچھا لگا اور دیکھا کہ جو ڈسٹنس ہے دونوں کنٹریز کا جو ووٹر ہے وہاں پہ فاصلے اتنے کم ہیں تو دلوں کے فاصلے اتنے زیادہ کیوں ہیں دلوں میں بھی فاصلے نہیں ہونے چاہیے اور آئی ویش کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور ہم لوگ آرام سے مل جل کے رہ سکیں اور ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچ سکیں تینکیو آپ لوگوں کا اور جلدی پھر ملیں گے واہر ہے آن لائن اور شوز میں آپ ایسے اس لیے میں کب مل سکتے ہیں پتہ نہیں لیکن ابھی مجھے بہت میں اموشنل ہوں مجھے بولا نہیں جا رہا مجھے رونا آ رہا اس لیے میں چلتی ہوں یہاں سے تینکیو جی ہاں اور میں بہت اموشنل ویسے بھی میں بڑی اموشنل سی ہوں اور ایک بار اگر میں کہہ دوں کہ یہ میرے دوست ہیں تو بس دوست ہیں پھر دوستوں کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ میں کر گزرتی ہوں تو اسی طریقے سے جب میں اتنے نزدیک بھارت کے گئی اور اس کے بعد مجھے اپنے دوست سارے یاد آئے اور مجھے لگا کہ میں تو ان سے ملی نہیں پاؤں گی تو بہت ظاہر ہے کہ میں تھوڑا اموشنل ہو گئی تھوڑا مجھے رونا بھی آ رہا تھا اور سب لوگ یاد بھی بہت آ رہے تھے اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس دو قدم آگے جاؤں گی تو وہ لوگ شاید مہا پر ہو لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا نہیں کہ یہ صرف میں ہوں میرے جیسے ایم شور کہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہوں گے جو اندرستان سے اچھے ٹرمز چاہتے ہیں لیکن ہم مجبور ایسے ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں جو پولیسی میکرز کرتے ہیں اور ان کی غلط پولیسیز کی وجہ سے ہی پاکستان یہ سب کچھ مگتا ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ اس قسم کی نفرتیں اور اس قسم کے دلوں میں فاصلے جو ہیں انہی لوگوں کے دیئے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ظاہر ہے ورنہ تو اگر یہ سب یہ لوگ یعنی کہ جو پولیسی میکرز ہیں اگر یہ پولیسیز اپنی نفرت کی بیس میں نہ بنائیں تو شاید بہت کچھ جو ہے دونوں کنٹریز کے بیچ میں بہتر ہو سکتا ہے اور ہم اور اچھی طرح سے رہ سکتے ہیں ملاقات ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں ایک دوسرے کو گفٹس پیش سکتے ہیں ہس سکتے ہیں مل سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو کراؤڈ تھے یقیناً وہاں پہ بھی ضرور کچھ کھانے پینے کا سلسلہ چل رہا ہوگا ہماری طرف تو میں گئی تو صرف ایک گھنٹے کا ہی ہوتا ہے یہ یہ پریڈ کا ٹائم ایک گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے اور اس میں بھی بہت بار وہ کول ڈرنس والے آ رہے تھے کبھی کوئی سموسے والے آ رہے تھے کبھی کوئی سموسے والے آ رہے تھے کبھی پتہ نہیں کیا کھانے کے لے کر آ رہے تھے جو اگر کسی کو لینا ہو تو وہ بلکل خرید سکتا تھا اور کھا سکتا تھا لیکن مجھے یہ اور ادھر کتنے شورٹ ٹائم میں جب آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ پریڈ پہ یا دوسری طرف کے بورڈر کے اس طرف نظریں جب ہی ہوتی ہیں ایسے میں پتہ نہیں کھا پی کیسے رہتے لوگ لیکن میں تو کچھ بھی نہیں کھایا میں نے نہ میں نے پانی پیا نہ میں نے کلڑنگ پی نہ میں نے کچھ کھایا کیونکہ مجھے صرف جو گیٹ تھا گیٹ کے دوسری طرف دیکھنے میں مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں صرف اور صرف وہیں دیکھنا چاہا رہی تھی اور میں صرف اور صرف سننا چاہا رہی تھی کہ کون سے سانگز وہاں پہ چل رہے ہیں ایک تو مجھے پتہ لگا تھا چک دے انڈیا بلکل چک دے دی بلکل آہاں بھی تو وہ سانگ چل رہا تھا لیکن مجھے یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ یار ہی ہماری سائٹ والے جو ہی کم سے کم اپنے اتنے بڑے بڑے سپیکر جو لگائے میں ان کو سلو کرنے تو ہم کم سے کم آہ گانے تو بھارت کے سن سکے باقی جو مرضی ہیں پہ آپ پریڈ کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہوتا رہے لیکن آہ ساتھ آہ یہ جو سانگز ہیں وہ میں ضرور بھارت کے سننا چاہ رہی تھی بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پریڈ جو روز آہ روز ہوتی ہے almost ڈیلی ہوتی ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مکے دکھاتے ہیں یوں کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جیسے بڑے ہی کوئی لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور بڑا ہی کوئی ہنگامہ ہونے والا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ یہ نفرتیں جو باٹھی جاری ہوتی ہیں شروع میں جو پریڈ کے شروع میں وہ نہیں ہونی چاہیے کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو فوجی ہمارے فوجی بھی اور آہ بھارت کے فوجی بھی جو پریڈ کرتے ہیں اس میں وہ زور دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا پاؤں اٹھا کے جو ہے وہ زمین پہ مارتے ہیں اس سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں آہ پاؤں کی وہ ایک خاص ایج میں جا کے وہ خراب ہو جاتی ہیں یا ان میں درد رہنے لگتا ہے تو ایک طرح سے فیزیکل ہی ان کو آہ پروبلمز آتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے ایسا میرے بھارتی دوست ایک دوست جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ پریڈ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے جو فوجی ہیں ان کی آگے جا کر ان کی صحت خراب ہوتی ہے تو یقینا اگر ایکسپرٹس بتا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بارال ایسا ہو رہا ہے اور ابھی تک تو چلی رہے کسی طرف سے بھی ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو روکا جائے گا آہ تو دوستو یہ تھی پاکستانی کی مشہور پترکار آرزو دوستو کازمی جی جو کہ بھارت میں بہت فیمس ہیں لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو بہت پسند کرتے ہیں ان کا جو پریوار ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارت سے بیلونگ کرتا ہے تو ایک جو محبت بھارت کے لئے ان کے دل میں ہے وہ صاف جھلگتی ہے ان کی باتوں سے اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ان کی ویڈیوز دیکھنے پر کیونکہ جس طرح سے یہ پاکستان میں رہ کر بھارت کہ بھارت کا سپورٹ کرتی ہیں یا بھارت کی اچھائیوں کے بارے میں بات کیا لوگوں کو جاگروک کرتی ہیں کہ بھارت ان کا دشمن نہیں ہے یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ جو میسج پاکستانی لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے وہ خوشی کے بات ہے اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح کی باتیں پاکستان میں رہ کر کر رہا ہے تو ایک امید بنتی ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں دیشوں کی بیچ میں جو دشمنی ہے وہ ختم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک باغہ بارڈر کی بات ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پریڈ ہے وہ اتنے سالوں سے چلی آ رہی ہے لیکن یہاں پر کنگالی کا اثر پاکستان کی دکھنے لگا ہے بھارت کی دیکھا دیکھی پاکستانی رینجرس نے بھی پریڈ کی شروعات کی لیکن پاکستانی آمام کی گھئر موجودگی سے رینجرس کی جو ہنسلیں وہ ٹوٹنے لگے ہیں پاکستانی ناغرک دیش میں بڑھتی مہنگائی اور سرکشہ چنتاؤں سے ڈرے ہوئے ہیں اب ایسے ہم ان کی روچی پاکستانی سینہ کے شور پردرشن میں کم اور پیسے کمانے میں زیادہ ہے اس لئے پاکستان کی طرف سے وہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملتا پاکستان نے حالانکہ دس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کا پیولین بنایا ہے اور کیونکہ ہزار پندرہ سو لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور جس کا اثر پاکستانی رینجرس کے اوپر پڑتا ہے پاکستان کی تو عادت رہی ہے کہ بھارت جو کرے ہم نے بھی وہی کرنا ہے لے لو مزا بھائی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا